سو پارٹ سکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مینگ بہت زور سے چلا کر فانگیان سے پوچھتا ہے کہ وہ شیلف کہاں ہے جس پر فانگیان ڈردوے بتاتی ہے کہ باہر کچھرے کے پاس تو یہ سن مینگ جلدی سے بھاگتا وہ باہر آ کر اس شیلف کو ڈھونڈنا لگ جاتا ہے پر وہ اسے کہیں نہیں دیکھتا اس لئے وہ ڈس بین پر لکھے نمبر کو ڈائل کر منیجمنٹ آفیس کال کرتا ہے اور اپنا ایڈرز بتاتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگ کچھرے کے ساتھ ایک پرانے شیلف بھی لے گئے ہو جس پر مینگ کو ہاں میں رپلائے آتا ہے تو مینگ ان لوگوں سے اس شیلف کو واپس دینے کی ریکویسٹ کرتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس شیلف کو گلتی سے کسی نے باہر رکھ دیا تھا تو یہ سن وہ لوگ مینگ کو اس کا شیلف دینے کیلئے مان جاتے ہیں جس کو پریشان ہوتے ہوئے دور سے فانگیان بھی دیکھ رہی تھی کہ تبھی مینگ کے پاس اس کی مام کی کال آتی ہے جن سے بات کرنے کے بعد وہ بھولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں اور پھر بھاگتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہی دوسری طرف مینگ کی ڈائٹ کا فیونرل بنایا جا رہا تھا جہاں کھڑی کچھ لیڈیس کی باتیں سن کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مینگ کے ڈائٹ کئی سالوں سے گائب ہیں بٹ آج مینگ کے ڈائٹ کا فیونرل بنایا جا رہا ہے تاکہ اب سبھی لوگ انہیں مرا ہوا سمجھ لیں اور ساتھی اسی بات کے اوپر دونوں بھائیوں کی بیچ لڑائی بھی رہتی ہے کیونکہ مینگ کو لگتا ہے کہ ڈائٹ وی کی وجہ سے گائب ہوئے تو اور وی کو لگتا ہے کہ ڈائٹ وی کی وجہ سے گائب ہوئے کہ تبھی وہاں مسٹر لو آتے ہیں جو کہ وی سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تم دونوں بھائیوں کو بھی اپنا بیچ کا جھگڑا ختم کر لینے چاہیے جس پر وی بولتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو موم بہت زیادہ خوش ہوں گی کیا تبھی وہاں مینگ بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ وی اپنے بھائی سے وائٹ فلاول لگانے کے لئے بولتا ہے بٹ مینگ وی کو اگنور کرتے ہو اپنی موم کے پاس آ کر بولتا ہے کہ وہ ابھی مرے نہیں ہیں تو پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے تو یہ سنوی جلدی سے مینگ کے پاس آ کر اس سے شانت ہونے کے لئے بولتا ہے تاکہ مہمانوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں ہو بٹ مینگ بولتا ہے کہ جب تمہیں پتا تھا کہ اس بات سے تماشا ہوگا تو پھر تم نے یہ کام کیا ہی کیوں جس پر موم بولتی ہے کہ یہ سب میں نے کروایا ہے کیونکہ اب تمہارے ڈائیڈ اس دنیا میں نہیں جس بات کو ماننے سے مینگ صاف منع کر دیتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ وہ مر چکے ہیں کیونکہ ان کی ڈائیڈ کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کیا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی جس سے سن سبھی لوگ حیرانی سے مینگ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں انڈ وی گسے میں آگر مینگ کو ایک زوردار پنچ مار دیتا ہے جس پر مینگ بھی وی کو مارتا ہے جس وجہ سے ان دونوں بھائیوں کی بیچ فائٹنگ ہونے لگ جاتی ہے پر تب ہی موم کے چلانے پر یہ دونوں رکھتے ہیں اور وہیں دوسری طرح فانگیان بھاگتی ہوئی میٹنگ کے لئے کمپنی آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا میں لیٹ ہو گئی ہوں جس پر یا یا کہتی ہے کہ نہیں کیونکہ ابھی مووی کی مین فیمیلیڈ یعنی لن نہیں آئی ہے تو یہ سن فانگیان میٹنگ روم کے اندر چلی جاتی ہے اور وہیں ہمیں اسی سینئر لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جسے ہم نے پارٹ ون میں فانگیان کو دراتے ہوئے دیکھا تھا ویل وہ فیمیلیڈ یعنی لنکی اسیسٹنٹ سے بول کر خود کے لئے کوئی رول مانگتی ہے جس پر وہ اسیسٹنٹ بتاتی ہے کہ بٹ وائس آرٹسٹ کا رول اور لیڈی اس لڑکی کو مل چکا ہے تو یہ دیکھ وہ سینئر کہتی ہے کہ کوئی نہیں پر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اور پھر وہ اس اسیسٹنٹ سے کچھ کرنے کے لئے بولتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب فانگیان واش روم آتی ہے تو وہاں وہی اسیسٹنٹ سٹرمک پین کا بہانہ کر کے فانگیان کو روک لیتی ہے اور پھر اس سے پروپ روم سے اس کا پرس لانے کے لئے بولتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تو پھر فانگیان اس لڑکی کی مدد کرنے کے لئے پروپ روم میں پرس لینے کے لئے آتی ہے جہاں وہ ایک سکائلٹن کو دیکھ کر بہت بری طرح در جاتی ہے پر وہ تب بھی حمد کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے کہ تب بھی وہاں کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں جسے دیکھ جب جیسی فانگیان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کہ تب بھی وہی سینئر وہاں آ کر فانگیان کو بہت بری طرح ڈرا دیتی ہے کیونکہ اس کو فانگیان کی سلیپ واکنگ بیماری کے بارے میں بہت اچھے سے پتا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب فانگیان شوک ہونے کی وجہ سے سلیپ واکنگ میں چلی گئی ہے جس سے سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہو کر دیکھتے ہیں اور یاو یو اس کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتی بھی ہے بٹ وہ اٹھتی نہیں تو پھر یہاں یاو یو وی کو کال کر اس سے آنے کے لئے بولتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ فانگیان پھر سے سلیپ واکنگ میں چلی گئی ہے اور آپ کے سکاف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہ سن وی حیران ہو جاتا ہے کہ طبیتے میں وہاں مینگ بھی آتا ہے جو کہ فانگیان کو ایسی حالت میں دیکھ اس سے پوچھتا ہے کی کیا تم ٹھیک ہو جس پر یہاں یاو بتاتی ہے کہ فانگیان پھر سے سلیپ واکنگ میں چلی گئی ہے تو یہ سن مینگ جلدی سے فانگیان کو اٹھا کر اپنے آفیس میں لے جانے لگتا ہے اور وہیں بھی اپنی کار سے فل سپیٹ کے ساتھ فانگیان کے پاس آ رہا تھا دین مینگ جب فانگیان کو اٹھا کر لا رہا تھا تو تو فانگیان سیکیور فیل کرتے ہوئے پوری طرح سو جاتی ہے and then مینگ آفیس میں آنے کے بعد ڈاکٹر کو کال کرنے ہی والا تھا کہ تبھی وہاں اس کا بھائی یعنی وی بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ مینگ پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر وہ بولتا ہے کہ فانگیان کو میری ضرورت ہے اس لئے اس کو میرے لئے چھوڑ دو اور پھر وہ فانگیان کو حق کر کے بیٹھ جاتا ہے جسے ایسا کرتا دیکھ مینگ بہت بری طرح حیران ہو جاتا ہے تو یا یا اسے ساری بات سمجھانے لگتی ہے بٹ فانگیان ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی اس لئے وی فانگیان کو اٹھانے کے لئے اس کے فور ہیڈ پر کس کر لیتا ہے جسے دیکھ مینگ بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے پر اس سے پہلے کی وہ کچھ کہہ پاتا کہ تبھی فانگیان کو ہوش آ جاتا ہے and وہ ہوش میں آتے ہی مینگ کو دیکھنے لگتی ہے بٹ مینگ یہ سب دیکھنے کے بعد بہت زیادہ غصے میں تھا اس لئے وہ اپنا فیس دوسری سائٹ کر لیتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وی مینگ کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں مام کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے جس بات کے لئے مینگ ایگری کرتا ہے تو پھر وی مینگ سے پوچھتا ہے کہ ویسے تم آج فانگیان کے لئے بہت پریشان دکھ رہے تھے کیا تم اسے پسند کرتے ہو بٹ مینگ منع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ میری رومیٹ ہے تو یہ سن وی بولتا ہے کہ ضرور فانگیان نے مجھ تک پوچھنے کے لئے ایسا کیا ہوگا بے وکوف لڑکی تو یہ سن وی مینگ پوچھنا لگ جاتا ہے کہ کیوں کیا تم اور فانگیان دونوں کپل ہو تو اس پر وی ریپلائے دیتا ہے کہ ہم دونوں بہتی جلد کپل بننے والے ہیں کیونکہ میرے لئے فانگیان بہتی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس بات کو سن کر مینگ کو گصہ آنے لگ جاتا ہے اور پھر وی وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر فانگیان کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تم میرے ساتھ کہیں باہر چلو گی اس سے تمہارا مونٹ فریش ہو جائے گا تو فانگیان مان جاتی ہے پر یہ سب دیکھ مینگ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ گصہ میں وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ایکٹ سین میں وی فانگیان کو اپنے پرائیوٹ کراؤکنگ روم میں لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب بھی میں دکھی ہوتا ہوں تو یہی آتا ہوں پر یہ فرس ٹائم ہے کہ میں آج کسی اور کو اپنے ساتھ لائیا ہوں تو یہ سن فانگیان خوش ہونے لگ جاتی ہے اور پھر وی سے اس کے فیس پر لگی چوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے بھر وی فانگیان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ چلو سنگنگ کرتے ہیں تو یہ سن فانگیان بہت زیادہ خوش ہو کر زور زور سے سنگنگ کرنے لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ انجوائی بھی کرتی ہے جہاں وی فانگیان کو فنی وے میں سنگنگ کرتا ہے دیکھ کافی ہستہ بھی ہے اور پھر وہ بھی فانگیان کے ساتھ سنگنگ کرنے لگ جاتا ہے جہاں وہ الگ سے فانگیان کو ایک سیڈ سانگ بھی سنگ کر کے سناتا ہے جس کو فانگیان بہت دھیان سے سنتی ہے اور وہی مینگ آج والی سب باتیں یاد کر کے بہت زیادہ سیڈ ہوتا ہے اس لئے وہ کلے بیٹ کے ڈرنگ کرتا ہے اور وہی وی اور فانگیان فل انجوائی کرنے کے بعد واپس گھر جانے لگتے ہیں جہاں فانگیان وی سے پوچھتی ہے کہ ویسے تم نے جو آج سنگ سنگ کیا کیا اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے جس پر وی بتاتا ہے کہ ہاں یہ دو بھائیوں کی سٹوری ہے جو ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے پر ایک دن چھوٹا بھائی کہیں کھو گیا جس کو اس کے ڈیٹ ڈھونڈنے گئے پر وہ خود ہی کہیں کھو گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے اس لئے بس طبی سے وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں ملعب کی بڑے بھائی کا ماننا یہ ہے کہ اگر ڈیٹ چھوٹے بھائی کو ڈھونڈنے نہیں جاتے تو وہ کبھی کھوتے ہی نہیں اینڈ چھوٹے بھائی کا یہ ماننا ہے کہ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو راستہ مکیلہ چھوڑ کے نہیں جاتا تو وہ کبھی کھوتا ہی نہیں اور پھر نہ ہی ڈیڈ اس کو ڈھونڈنے جاتے اس لئے بس طبی سے وہ دونے بھائی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں جس سے سن فانگیان سمجھ جاتی ہے کہ یہ اپنے اور مینگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ طبی سامنے سے بائی سائیکل آنے کی وجہ سے وی فانگیان وہ سائیڈ میں کل لیتا ہے اور پھر پیچھے ہو کر فانگیان سے پوچھتا ہے کہ ویسے تم مینگ کے گھر میں کیوں رہ رہی ہو جس پہ فانگیان بتاتی ہے کہ یہ ایک بہتی لمبی سٹوری ہے پر میں بہتی جلد وہاں سے جانے والی ہوں تو یہ سن وی فانگیان سے اس کا موبائل مانگتا ہے جو فانگیان وی کو دے دیتی ہے جس میں وی اپنا موبائل نمبر فانگیان کے موبائل میں سیف کرتے ہوئے بولتا ہے کہ جب تم مینگ کے گھر سے جاؤ تو مجھے کال کرنا ساتھ میں رہنے کے لیے کیونکہ میں ایک ہی کال پر تمہیں لینے آ جاؤں گا جس سے سن فانگیان حیران ہوتی ہے دین وی بولتا ہے کہ میں ایک سانگ ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں مجھے تمہاری ساتھ کی ضرورت ہوگی تو یہ سن فانگیان اس بات کے لیے مان جاتی ہے اور پھر خوشی خوشی وہاں سے جانے لگتی ہے جس کو جاتوے وی اس کو بہتی پیار سے دیکھتا ہے پھر جب فانگیان واپس گھر آتی ہے تو وہاں مینگ بہتی زیادہ ڈرنک ہوا ہوت تھا جسے اٹھا کر فانگیان اسے اس کے روم میں لے جانے لگتی ہے اور بیٹ پہ لٹا دیتی ہے بٹ مینگ اٹھ کر بولتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے اور پھر پیچھے ہو کر لیٹ جاتا ہے تو پھر جب فانگیان پانی لے کر واپس روم میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ مینگ اپنے بیٹ پر نہیں کیونکہ وہ اپنے کبرڈ میں گھس کر بیٹا ہوا تھا جسے دیکھ فانگیان اسے ترنتی بھار آنے کے لیے بولتی ہے بٹ مینگ بولتا ہے کہ میں تب تک بھار نہیں آؤں گا جب تک تم میرے لئے گانا نہیں گاؤگی پر جب فانگیان گانا گانے سے صاف منہ کر دیتی ہے تو مینگ خود سے اچھل اچھل کر نرسری سانگ آتے ہوئے فانگیان کے پاس آ کر اس کے فار ہیڈ پر اپنا پاڈے لگا دیتا ہے اندین وی کی طرح اس کے فار ہیڈ پر کس بھی کرتا ہے تو یہ دیکھ فانگیان غصے میں مینگ کو خود سے دور کر دیتی ہے جس کے بعد نیکس ٹرے ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ کل رات والی بات کی وجہ سے فانگیان مینگ کے ساتھ بہت ہی روڈلی بیہیف کرتی ہے بٹ مینگ کو رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ تب ہی وہ فانگیان کے فار ہیڈ پر لگے نشان کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ سن فانگیان اس کو اس کی وہی پویم گا کے سنانے لگ جاتی ہے جو مینگ نے کل رات گائی تھی جس سے سن مینگ کو سب یاد آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایمبیریسنگ فیل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر فانگیان وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تب ہی مینگ کی نظر اپنے ڈیڈ کے شیلف پر پڑتی ہے جسے دیکھ مینگ خوش ہو کر پوچھتا ہے کہ اسے یہاں واپس کون لائیا جس پر فانگیان بتاتی ہے کہ میں کیونکہ اگر میں اسے واپس نہیں لاتی تو تم مجھ پر اور بھی زیادہ چلاتے تو یہ سن مینگ فانگیان کو سوری بولتے ہوئے کہتا ہے کہ کل میں تمہارے اوپر بہت زور سے چلایا پر تب بھی تم میری فکر کیوں کرتی ہو جس پر وہ بولتی ہے کہ اس لئے کیونکہ میرا دل بہت ہی بڑا ہے اور پھر وہاں سے چلے جاتی ہے جس کو جاتے ہوئے مینگ بہت ہی پیار سے دیکھتا ہے ویل آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سبھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبھی پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیجئے گا اینڈ ایکٹ سین میں لینڈ فانگیان کو کال کر بتاتا ہے کہ آج رات ایڈورٹائزر نے پارٹی رکھی ہے جس میں سبھی ایکٹرز بھی آئیں گے اس لئے تم بھی میرے ساتھ وہاں چلنا تو یہ سن فانگیان بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ ہاں بالکل جس کے بعد رات ہونے پر فانگیان اور لینڈ دونوں پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ دونوں ساتھ میں مہارا کھا ٹیسٹی مل کھا رہے تھے کہ تب ہی ہم کو مینگ کی مووی کی ایکٹرز دکھائی جاتی ہے جو کی وہی ہے جس کو ہم نے پارٹ تھری میں دیکھا تھا کہ تب ہی اس ایکٹرز کی اسسٹینڈ اس کو فانگیان کے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے کہ وہ لڑکی مووی کی وائس آرٹسٹ ہے جسے دیکھ اس ایکٹرز کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی ہے نا جو اس دن لفٹ میں مینگ کے ساتھ تھی اس لئے پھر وہ ایکٹرز فانگیان کو سبق سکھانے کا ڈیسائٹ کرتی ہے کہ تب ہی لینڈ فانگیان سے بولتا ہے کہ میں نے بہت کھا لیا اس لئے مجھے واشرم جانا ہوگا اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے دین مووی کا ایڈورٹائزر جس نے پارٹی رکھی ہے وہ سب ہی کے سامنے مووی کی ایکٹرز اس کو سوین گفٹ کرنے لگ جاتا ہے اور ساتھ میں فوٹو کلک کروانے کے لئے بولتا ہے بٹ ایکٹرز کہتی ہے کہ میں مووی کی وائس آرٹس کے ساتھ فوٹو کلک کروانا چاہتی ہوں اس لئے پھر وہ فانگیان کو اپنے پاس بلا کر اس کے ساتھ فوٹو کلک کروانے لگ جاتی ہے پر وہ فوٹو کلک کروانے کے دوران بہت ہی چلاکی سے اس سوین کو پانی میں فیک دیتی ہے جو ایڈورٹائزر نے اسے دیا تھا اور اس کے گرنے کا سارا الزام فانگیان پر لگا دیتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جسے سن فانگیان بہت بری طرح در جاتی ہے کہ تب ہی وہاں کھڑی لڑکیاں فانگیان کے بارے میں برا بھلا بولتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ سوین ایڈورٹائزر نے ایکٹرز کو دیا تھا اس لئے اگر ایڈورٹائزر نراز ہوئے تو وہ مینگ کے ساتھ کانٹریکٹ توڑ دیں گے تو یہ سن فانگیان پانی میں جا کر اس سوین کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس سے بہت اچھے سے پتا ہے کہ مینگ اس مووی پہ بہت محنت کر رہا ہے اس لئے وہ نہیں چاہتی کہ اس کی وجہ سے مینگ کی ایڈورٹائزر سے بات خراب ہو جہاں وہ ایکٹرز کہتی ہے کہ دیکھو تو یہ مسٹر مینگ کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے ضرور اس کا ارادہ مسٹر مینگ کو فسانے کا ہے بڑھ فانگیان یہ سب سننے کے بعد جب بہر آدھر ٹائم فانگیان پول میں ہی گر جاتی ہے تو یہ دیکھ مینگ غصے میں فانگیان کے پاس آ کر اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے اس سوین کو چھین کے دور فیک دیتا ہے اور پھر اس کو اپنی گودھ میں اٹھا لیتا ہے جسے دیکھ سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ایڈورٹائزر مینگ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے سوین کو دور کیوں فیکا بٹ مینگ ان کو کوئی رپلائی نہیں دیتا اور فانگیان کو کوٹ پہناتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ فانگیان کے ہاتھ پر ہلکی سی چھوڑ بھی آئی ہے کہ تبھی ایڈورٹائزر چلا کر بولتے ہیں کہ تم مجھے اگنور کیسے کر سکتے ہو تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنا کانٹریکٹ تمہارے ساتھ توڑ دوں جس پر میں انگ بولتا ہے کہ میں خود یہاں کانٹریکٹ توڑ نہیں آیا تھا کیونکہ مجھے اپنی مووی میں کوئی ایڈ نہیں دکھانا اور پھر فانگیان کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کہ تبھی لنگ جو کہ ابھی تک واش روم میں تھا وہ بہار آ کر بولتا ہے کہ میں ذرا سی دیر واش روم کیا گیا سارا ڈراما ہی مس کر دیا دین ایکٹ سین میں مینگ فانگیان کو ڈاکٹر کے پاس لاتا ہے جہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فانگیان کو کچھ نہیں ہوا مطلب کہ وہ بلکل ٹھیک ہے بٹ مینگ گسے سے کہتا ہے کہ ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا یہ پورے پانچ منٹ تک پانی میں تھی اس لئے آپ پلیز انہیں میڈیسن دو اور پھر فانگیان کا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاتھ پر چوڑ بھی لگی ہے جسے دیکھ ڈاکٹر بولتے ہیں کہ یہ صرف ایک ہرکا سا سکریچ ہے اس لئے آپ اس پر بینڈیج لگا دینا تو پھر مینگ واپس گھر آنے کے بعد فانگیان کے ہاتھوں پر بہت ساری پٹی بان دیتا ہے جسے دیکھ فانگیان بولتی ہے یہ تو صرف ایک ہرکی سی چوڑ تھی پر تم نے اتی ساری بینڈیج کیو بان دی جس پر مینگ بولتا ہے کہ اس لئے تاکہ تمہیں کوئی انفیکشن نہ ہو اور خبتدار اگر تم نے اسے میری پرمیشن کے بغیر کھولا تو یہ سن فانگیان حیرانی سے مینگ کو دیکھنے لگتی ہے جس کے بعد نیکسٹے ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فانگیان وی کے بتائیوے ایڈریس پر پہنچتی ہے جو کہ ایک تردیشنل ریسٹرینٹ تھا جس کو فانگیان خوشی خوشی پینے لگ جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور وہیں دوسری طرف مینگ بھی فانگیان کے لئے سوپ بنانے کھڑا ہوتا ہے بٹ اب کیوں گی اسے سوپ بنانا نہیں آتا تھا اس لئے وہ اپنی موم سے سوپ کی ریسپی پوچھ کر فانگیان کے لئے سوپ بنانا شروع کرتا ہے جہاں وہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد فائنلی ایک اچھا سوپ بنا ہی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سوپ تو ریڈی ہو گیا پر یہ فانگیان ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی اور وہیں بھاروی فانگیان کو واپس اس کے گھر چھوڑنے آتا ہے جہاں وہ فانگیان سے پوچھتا ہے کہ فانگیان تمہیں کس ٹائپ کے لڑکے پسند ہیں جس پر فانگیان بتاتی ہے کہ میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے آج تک کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کیا اس لئے مجھے نہیں بتا کہ لف کسے کہتے ہیں تو یہ سن وی چپ ہو جاتا ہے اور منہی من تھوڑا بہت خوش بھی ہوتا ہے کہ تب ہی فانگیان وی سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ لف کسے کہتے ہیں جس پر وی فانگیان کو سیریس ہو کر دیکھنے کے بعد بتاتا ہے کہ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو ہم اسے ہمیشہ ہستا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں مطلب کی پھر ہم سے اس پرسن کی تکلیف بلکل بھی دیکھی نہیں جاتی اور ساتھ ہم اس پرسن کو ہمیشہ سمائل کرتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں اور اپنی ٹرو فیلنگز بھی اس سے شیئر کرتے ہیں جن باتوں کو سنتے ہوئے فانگیان کو مینگ یاد آتا ہے کہ یہ سب تو مجھے مینگ کے ساتھ فیل ہوتا ہے مطلب کی سمائل کرنا اس کو پریشانی میں نہیں دیکھنا ای ٹی سی کہ تب ہی فانگیان سے اس کے ہاتھ پر بندی بینڈیج کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس پر فانگیان بتاتی ہے کہ یہ زبردستی اس مانسٹر نے میرے ہاتھوں پر باندھی ہے تو یہ سنوی اسے کھولنے لگ جاتا ہے کہ تب ہی مینگ بھی باہر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو دیکھنے لگتا ہے جس سے دیکھ فانگیان جلدی سے کار سے باہر آ کر مینگ سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہو جس پر مینگ کہتا ہے کہ کچھ نہیں اور پھر وی کو دیکھنے کے بعد وہاں سے اندر چلا جاتا ہے جس سے دیکھ فانگیان بھی وی کو بائے کر کے خوشی خوشی مینگ کے ساتھ چلی جاتی ہے بڑھ یہ سب دیکھ وی کو گصہ آتا ہے اندر گھر مانے کے بعد فانگیان سوپ کو دیکھ کہتی ہے کہ کیا بات آپ نے بھی یہی سوپ بنایا ہے جس سے سنوی مینگ پوچھتا ہے کہ مطلب کیا تم یہی والا سوپ پی کر آئی ہو ٹھیک ہے تو پھر میں اسے فیک دیتا ہوں بڑھ فانگیان کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے اسے بس تھوڑا سا ہی پیا تھا اس لئے پلیز آپ اسے فیکو مت تو یہ سنوی مینگ اپنے لئے سوپ نکال کر اسے بیٹھ کے پینے لگ جاتا ہے جہاں فانگیان بھی اپنے لئے سوپ نکال کر بیٹھ کر پینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سچ میں بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے جس سے سن مینگ خوش ہوتا ہے پھر وہ تب ہی فانگیان کو سیریس ہو کر دیکھنے کے بعد پوچھتا ہے کہ فانگیان کیا تمہارا کوئی بائی فرنڈ ہے تو یہ سن فانگیان بہت بری طرح شوق ہو کر اپنے موں سے سارا سوپ باہر نکال دیتی ہے اور بس فریسی کے ساتھ پارٹ سیکس یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی